عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے الفاظوں میں چھپے ماتم کو لوگ پڑھ کر وقت وقت کرتے ہیں مجھ کو بتمیز کہتے ہیں یا بے زمزم سے دھلے لوگ اور جس ہاتھ میں تمہیں زوال میں تھاما ہو اس ہاتھ کو اروج پہ بھولنا مت جانا کچھ سخت الفاظ انسان کو اکثر رولا دیتے ہیں جس قدر جس کی قدر کی اس قدر پہ قدر ہوئے ہیں انسان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو زندگی کی تلخیاں کبھی نہ کبھی رولا ہی دیتی ہیں یہ دنیا صرف مطلب سمجھتی ہے اسے کسی کے سخت تک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تمہیں دفن کر دیا جائے گا خواہ تمہاری کتنی ہی ایمیت ہو اور تمہیں یوں بلا دیا جائے گا گویا کہ تم سبر کا ذائقہ کڑوہ ہوتا ہے لیکن اس کے نتائج بہت خوبصورت ہوتے ہیں سچائی ہے ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں ممکن ہے کہ میں غلط ہوں پر میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کے مالی حالات محبتوں اور رشتوں کو کمزور بنا دیتے ہیں ایک سکول کی بنیاد سے سو جیل کے راستے بند ہوتے ہیں اس لیے ایڈیوکیشن فری ہونا چاہیے سوچیں انسان کو بیمار کر دیتی ہیں کچھ رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں اگر کوئی ایک بار اس مقام سے گر جائے تو تعلق کبھی پہلے جیسا نہیں رہتا وقت بہا کا لے جاتا ہے نام و نشام اگر کوئی ہم میں رہ جاتا ہے رہ جاتا ہے اور کسی میں ہم انتظار قتل سے زیادہ دردناک ہوتا ہے اللہ آپ کی کوشش ایک قطرے کو سمندر بنا دے گا بس آپ یقین رکھیں رب پر کیونکہ اللہ کوشش کرنے والوں کو انکار نہیں کرتا وافی نہایت اچھا انتقام ہے مگر دوبارہ اعتبار ہماکت ہے جو رب ایک ماں صبر کرنے پر انعام میں عید خوشی سے نوازتا ہے وہ تمہارا سالوں کی اگر صبر رائے کا کیسے جانے دے سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم رحم کرو تم پر رحمت کی جائے گی کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی اور وہی ہے جو ہر بات سنتا اور ہر چیز جانتا ہے اگر تم خوش ہو تو شور مت مچاؤ کیونکہ اداسیاں کچھینی سوتی ہیں جب تم دلوں میں داخل ہو جاؤ تو ان میں خوبصورتی سے رہا کرو اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق خدا سے ہے ایک گھر میں بوڑے آدمی کا ہونا ایک اچھی علامت ہے عید منانے کے لئے تھوڑا سبسپن اور بہت ساری بے فکری جائیے ہوتی ہیں جو کہ اب ہمارے پاس نہیں رہے بے شک سکون صرف اللہ کی عبادت میں ہے بے شک طبیعت میں خوش اخلاقی ہونی چاہیے تب ہی سامنے والا شخص آپ کا دل عزیز ہوگا رشتوں میں زد نہیں ہوتی مگر کچھ رشتوں کو قائم رکھنے کے لئے بزد ہونا پڑتا ہے کوئی بھی راز ہمیشہ کے لئے راز نہیں رہتا آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے ہر بات غلط رویہ غلط عمل کو دیکھ کر صرف رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر برداشت کرنے اور سہ جانے کوئی صبر کرتے ہیں بعض شادی شدہ مہد حضرات کی دماغی حضرت اتنی خراب ہوتی ہے کہ بیوی سے تنگ آ کر پھر سے شادی کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں زندگی دلوں میں رحم طبیعت میں سادگی احساس میں خلوص سوچوں میں سچائی ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لئے نعمت ہے بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس سماجی تبلیغ کے لئے الفاظ کے بجائے بہترین کردار ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور رسول سواب کی نیور سے عبادت میں کھڑا ہو اس کے تمام پچھلے گناہ بخشتی ہیں جائیں گے ضرورتوں کی وجہ سے نہیں خلوص کی وجہ سے تعلقات قائم دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راستے میں ایک دن کا بھی روزہ رکھا اللہ اسے سو سال کی مسافت کے بعد برابر جہنم سے دور کر دے گا وہ صرف عبادتوں والوں کا ہی نہیں ندامتوں والوں کا بھی رب ہے کامیاب انسان کے دشمنوں میں اضافہ کرتی ہے فکر نہ کریں سب بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا نہ آپ کی نیکی اور نہ لوگوں کی زیادتی یقین رکھو کہ نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے بے شک حضرت امام حسین رضی اللہ نے فرمایا سب سے سخی وہ ہے جو ان کو بھی دے جن سے اس کو کوئی امید نہ ہو جن کی طبیعت میں کمی رہ جاتی ہے تو پھر وہ سارے عمر لوگوں پہ تعمت کے دار کرشیت آنہ زنیت آسو پہ لانے اور سکون برباد کرنے میں پیش پیش ہوتے ہیں اگر قبر کے مردوں سے کہا جائے کہ تم کوئی عارضو کرو تو قبر والے رمضان کے ایک دن کی عارضو کریں گے سبحان اللہ وقفہ باللہ والیہ اور اللہ تعالیٰ کے دوست ہونا کافی ہے بے شک اپنے رب کو راضی کر لو اسی رمضان میں زندگی موتاز نہیں ہوتی اگلے رمضان کی قدرت کا ایک بہت انوکہ حصول ہے کہ جب آپ کسی کی جڑے کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پر پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں آزمائش انہی کیلئے ہوتے ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے اور صبر بھی وحی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کیلئے کافی ہیں جو تمہارا مزاگ اڑاتے ہیں بے شک مسکرانا اور خاموش رہنا دنیا کے دو طاقتور ترین ہتیار ہیں فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا ہے انسان کو زندگی میں شاید محبت کرنے والے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی اسے سمجھنے والے کی ہوتی ہے اگر آپ انعام دینے سے کاثر ہیں تو شکریہ ضرور ادا کیا کریں وقتی طور پر ہم مسئلہ تھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ تب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں لیکن وقت رفتہ رفتہ ہمیں سب سمجھاتے ہیں کہ جو نہیں ملا وہ کیوں نہیں ملا ہر مسئیبت ایک نعمت ہے دل کی نرمی اگر کھو جائے اور آنکھیں آنسوں سے محروم ہو جائے تو اللہ کو کسر سے یاد کر اتنی مخلوق کے کام اور لوگوں کے بے وجہ دعائیں دیا کرو ان کی دعائیں لیا کرو قانون کا دالہ صرف سونے چاندی کی چابی سے کھلتا ہے تینکیو سو مچ پر واشنگ پلیز ڈونٹ فرگیت ٹو سبسکرائب